اسلام علیکم دوستو میں ہوں عصد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عصد اللہ ٹی وی اگر آپ ایک سمندری علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے سمندر کا ایسا خوبصورت ویو ضرور دیکھا ہوگا لیکن اوشن دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سمندر میں آج تک دیکھی جانے والی سب سے بڑی لہروں کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ دوستو سپتمبر دوہزار سولہ میں تائیوان کی ایک کوسٹ پر اچانک تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئیں ان ہواوں کی رفتار دوستو نو کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور ان کی وجہ سے پورے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن اس سے بھی خوفناک منظر تب بنا جب ہیوج اور کرشنگ ویوز سمندر سے پیدا ہونا شروع ہو گئیں یہ اصل میں سمندری توفان تھا جو کہ سمندر کے اندر بننے والے تائیفون کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یہ اوشن ویوز اتنی ہیوج تھی کہ انہوں نے لائٹ ہاؤس کو بھی سمیش کر دیا یہ ہوریبل ویڈیو ایک بلڈنگ میں لگے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی تھی یہ لہنیں اتنی خطرناک تھیں کہ اس علاقے سے چودہ ہزار لوگوں کو ایویکوئیٹ کر دیا گیا تھا اس پانی نے شہر کا پاور گریڈ بھی تباہ کر دیا تھا جس سے چالیس لاکھ گھروں کی بجلی بند ہو گئی تھی ان ویوز نے بیش کے قریب موجود ساری بلڈنگز کو بری طرح ڈیمیج کر دیا تھا یہ نظارہ سچ میں ٹیریفائنگ تھا نمبر سیون دوسو مارچ دوسر دس میں ایک کروز شپ جس کا نام لوی میجسٹی تھا وہ پیسنجرز کو لے کر میڈیٹریان سی میں چاہ رہا تھا یہ شپ بارسلونہ سے روانہ ہوا اور اسے جنوہ جانا تھا اس پر تیرہ سو پچاس پیسنجرز اور پانچ سو اسی کرو میمبر سوار تھے جب یہ سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اچانک پانی میں ایک روگ ویف پیدا ہو گئی اس روگ ویف نے شپ کو فل فور سے ہیٹ کیا اس لہر کی وجہ سے ہوا کی رفتار بھی چھانویں کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی اور شپ کے چاروں طرف ایک سٹروم بن گیا تھا یہ روگ ویف 28 فٹ اونچی تھی اور یہ اتنی پاورول تھی کہ اس نے شپ کو ایک کھلونے کی طرح جھولنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے شپ کی ساری وینڈوز ٹوٹ گئی اور پانی پورے شپ کے اندر آ گیا تھا یہ پانی اتنی پریشر سے اندر داخل ہوا کہ اس نے شپ کا پورا انٹیریئر فرنیچر اور سٹرکچر برباد کر دیا اس حادثے میں دو لوگ مارے گئے اور کئی لوگ بری طرح زخمی بھی ہوئے یہ مومیٹ واقعی میں باؤس کے رہی تھا نمبر سکس دوستو راریگو کوشا ایک پروفیشنل سرفر ہیں جو کہ دنیا بھر کے سمندری علاقوں میں ٹریول کرتے ہیں یہ بڑی لہروں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ان پر سرفنگ کر سکیں نومبر 2017 میں یہ پورٹوگل کی نظاری کوسٹ پر سرفنگ کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں ایک ہیوج ویف پیدا ہوئی یہ لہر اتنی بڑی تھی کہ ایون کوسٹ پر کھڑے لوگ اس لہر سے کئی میٹر نیچے نظر آ رہے تھے راریگو اس جائنٹ ویف پر سرفنگ کر رہے تھے لیکن یہ سین اتنا ہوریبل تھا کہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے سمندر انہیں نگل جائے گا لیکنی یہ اپنے سرفنگ ایکسپیرینس سے اس لہر کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ان کی اس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی اور ویدر اتھارٹیز نے جب تیکی کی تو انہوں نے اپریل دوزار اٹھارہ میں اسے آج تک سرف کی جانے پالی سب سے ہائیسٹ ویف قرار دے دیا یہ لہر اسی فٹ اونچی تھی اور اگر کوئی عام سرفر اس میں ہوتا تو اس کا بچپناہ ایمپوسیبل تھا یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر فائیو دوستو نیوکلئر ویپنس اس دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ہیں اگر انسان نے غلطی سے بھی انہیں یوز کیا تو ہماری اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچے گا جب نیوکلئر بومب انوینٹ ہوئے تھے تو سائنٹسٹ اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے انہوں نے اس پر ترہ ترہ کی ایکسپیریمنٹس کیے تاکہ اس سے ہونے والی تباہی اور ماحول پر اس کا اثر جیک کیا جا سکے اگست انیس سن اٹھاون میں یو ایس آرمی نے آپریشن ہارٹ ٹریک کے تحت سمندر کی دہ میں 35 نیوکلئر بلاسٹ کیے انہوں نے پیسیفک اوشن کی آئیسولیٹڈ پلیس میں سمندر کی دہ میں بومب رکھے اور انہیں بلاسٹ کر دیا یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور سائنٹسٹ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس بومب سے انوائرمنٹ پر کیا اثر پڑتا ہے پلس یہ لوگ ان ویپنز کو موڈیفائی بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے 500 فٹ گہرائی میں نیوکلئر بومب رکھا اور اسے ڈیٹنیٹ کر دیا بلاسٹ ہونے کے صرف ایک سیکنڈ بعد سمندر کی ایک میسیب لہر ہوا میں 840 فٹ انچائی تک پہنچ گئی اس بلاسٹ نے 9 کلو ٹن سے زیادہ انرجی جنریٹ کی اور سمندر اتنا خطرناک نظارہ دے رہا تھا کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے دنیا تباہ ہونے والی ہے یہ ایکسپیریمنٹ سچ میں بہت ڈینجرس تھا نمبر فور دوستو آپ سب نے جاپان میں آنے والے سونامی کے بارے میں تو سنا ہوگا مارچ 2011 میں جاپان میں 9 زلزلے آئے تھے جن کی وجہ سے سمندر میں خطرناک لہریں پیدا ہوئی تھی جو کہ سونامی کا پائس بنی سونامی کی یہ لہریں 128 فٹ انچی تھی اور انہوں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تپاہ کر دیا تھا یہ لہریں اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ انہوں نے 700 سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں پانی بھر دیا تھا اس علاقے کے تمام لوگوں کو تین بڑی بیلڈنگز میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں ریسکیو کیا جا سکے ان سونامی ویفز کی وجہ سے 16000 لوگ مارے گئے تھے ایون اس ارتکوئک سے پیدا ہونے والی ویفز الاسکا ہوائے اور چلے تک بھی پہنچ گئے تھیں اور وہاں جانے تک ان کی ہائٹ 6 فٹ رہ گئی تھی یہ انسانی تاریخ میں آج تک آنے والے سب سے بڑے ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا نمبر 3 دوستو ایبیلے فلینڈری ایک ٹک بوٹ ہے جسے شپز کو کھینچنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ بوٹ دنیا کی سب سے پاورفول وارٹر وہیکلز میں سے ایک ہے اس کی مدد سے پانچ لاکھ ٹن وزنی کارکو شپ کو بھی پولی کیا جا سکتا ہے یہ بوٹ ہر طرح کے سی ویدرز کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن 1998 میں فرانس میں جب یہ بوٹ سمندر میں جا رہی تھی تو ایک روگ ویو نے اسے ہیٹ کیا یہ لہر اتنی سٹرانگ اور بڑی تھی کہ کرو میمبرز کو لگا کہ وہ سمندر میں ڈوب جائیں گے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ایک لمحے کے لیے تو جب اس ویو نے بوٹ کو ہیٹ کیا تو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے سمندر بوٹ کو نکل جائے گا لیکن لکیلی کرو میمبرز بچ گئے اور اس لہر نے شپ کو باہر نکال دیا لیکن اس خوفناک منظر کو دے کر ثابت ہوتا ہے کہ سمندر میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر دو دوستو آپ نے سے بہت سے لوگوں نے ہوایی کے بارے میں سنا ہوگا یہ دنیا کی سب سے فیمس ٹورس دیسٹینیشنز میں سے ایک ہے خاص کر کے سرفنگ لبرز سپیشل یہاں آتے ہیں کیونکہ یہاں کے اوشن ویوز سرفنگ کے لیے پرفیکٹ ہیں ہوایی کی سب سے فیمس سرفنگ پلیس جوز ہے یہاں پر سمندر بڑی بڑی لہریں پیدا کرتا ہے جس پر دنیا پر کے سرفرز انجوائی کرتے ہیں ایون اس جگہ پر کئی سرفنگ ٹورنمیٹس اور کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں لیکن دوستو چودہ میں جوز کے سب سے خطرناک منظر کو کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا اس ویڈیو میں سرفرز اور بائیکرز وہاں انجوائی کر رہے تھے کہ سمندر میں ایک لہر آئی اپنے اندر لے لیا اور سب لوگ بری طرح ڈر گئے لیکن یہ وہ تمام لوگ بچ گئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ساتھ سے ثابت ہو گیا کہ سمندر کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے نمبر ون دوستو دنیا میں بہت سے ایسی لوگ ہیں جو کہ کروز شپس میں ٹریول کرتے ہیں زیادہ تر کروز شپس شارٹ ڈسٹنس ٹریول کرتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ پیسنجر شپس ایسے بھی ہیں جو کہ سمندر میں کئی ہفتوں تک لگتار ٹریول کرتے رہتے ہیں دوستر سترہ میں ایک کروز شپ نورت سی میں ٹریول کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی ڈینجرس واقعہ پیش آیا پیسنجرز آن بورڈ تھے کہ اچانک شپ شیک کرنا شروع ہو گیا اصل میں یہ شپ سمندر کی ان ایکسپیکٹڈ روگ ویو میں پنس گیا تھا شپ میں لگے کیمرے میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ویو کتنی خطرناک تھی اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ شپ کو نگل جائے گی پیسنجرز کے مطابق شپ نیچے تھا اور ارد گرد سمندر کا پانی اس سے اونچا تھا یہ ہوریبل مومیڈ کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چند سیکنڈز بعد یہ روگ ویو شپ کے اندر آ گئی اور اسے بری طرح ڈیمیج کر دیا کیپٹن کے مطابق اس لہر نے شپ کو 80% فلپ کر دیا تھا اور ان کا بچنا ایمپوسیبل تھا لیکن 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 کسی طرح یہ شپ بیلس ہو گیا اور یہ سب بچ گئے شورلی اس حادثے کے بعد تو یہ پیسنجرز کبھی بھی اوشن میں دید